اللہم صلی اللہ محمد وعلا آلہ و صحبہ وسلم اللہم صلی اللہ محمد وعلا آلہ و صحبہ وسلم اللہم صلی اللہ یا رب تو کریمی اور رسولے تو کری یا رب تو کریمی اور رسولے تو کری صد شکر کے ہستیں میانیں دو کری حق تعالیٰ بھی کریم اور محمد بھی کری حق تعالیٰ بھی کریم اور محمد بھی کریم کہ وہ زوی الالہ ہے یہ مصطفیٰ ہے کریم وہ بھی کریم یہ بھی خدا ہے وہ یہ حبیب خدا ہے کریم وہ بھی کریم یہ بھی نہ اس کی حد ہے نہ اس کی حد ہے نہ اس کا ثانی نہ اس کا ثانی وہ ذات ہے یہ آئینہ ہے کریم وہ بھی کریم یہ بھی جو اس کی مرضی وہ اس کی منشاہ بتا رہا ہے یہ ہر سے یوں ہا وہ اس کے ہونٹوں سے بولتا ہے کریم وہ بھی کریم یہ بھی اور ایک جملہ ادا کر رہا ہوں کہ سجود اس کے درود اس کا سجود اس کے درود اس کا دلیل اس کی وجود اس کا وہ مدہ ہے یہ راستہ کریم وہ بھی کریم یہ بھی لکائے احمد لکائے رب ہے عطائے احمد عطائے رب ہے وہ دے رہا ہے یہ بانتا ہے کریم وہ بھی کریم یہ بھی ادھر ہے مکہ ادھر مدینہ کرم کا دونوں جگہ خزینی بس ایک رحمت کا سلسلہ ہے کریم وہ بھی کریم یہ بھی اب اور کیا کیا بتاؤں یارو میں شان کیا کیا سناوں یارو مجھے تو بس اس قدر پتا ہے کریم وہ بھی کریم یہ بھی تمام حمد اللہ رب العزت کے لیے جو ہر حمد کے لائک ہے جو ازلی ہے عبدی ہے سمدی ہے سرمدی ہے درود لا محدود اس حاقہ کے لیے کہ جسے خل کرنے والا خالق خل کرتے ہی خود درود میں مصروف نظر آتا ہے سلام آل اطہار اصحاب والا تبار آج الحمدللہ رب العالمین تقبیر ٹی وی کی برائرہ راست نشریات محفل ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہم حاضر ہیں کہ جو ہفتہ وار ہے اور نور کی برسات کے ساتھ میں حاضر ہوں اور آپ جانتے ہیں کہ ہر پیر کو ہمارے انتہائی محترم حضرت علامہ مولانا رضا سلطانی صاحب اپنی عقیدتیں اور اس محفل نور و نکھت کو اور اس بزم نور و سرور کو لے کے چلتے ہیں چونکہ وہ پاکستان ہیں اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کے والد بزرگوار کو صحت و سلامتی عطا فرمائے انشاءاللہ وہی رہیں گے اور وہی جب تک پاکستان ہیں تو میں انشاءاللہ حاضری دیتا رہوں گا تو تقبیر ٹی وی اور سیارڈ کے بامی اشتراک سے آج کی یہ نور کی برسات محفل ملاد مصطفیٰ میں حاضر ہے اور میں اپنے ساتھ اپنے ساتھیوں کا تعرف بھی پیش کرتا رہوں اور چونکہ سب سے پہلے میں نام پکارنا چاہوں گا اور شکریہ دا کرنا چاہوں گا عالم مبلغ اسلام جگرگوشہ سلطان العارفین حضور قبلہ سابزادہ سلطان فیاض الحسن سروری قادری دامد برکات ملالیہ اور آپ کے برادر اور شہزادہ سلطان العارفین برہان الواسلین حضور قبلہ سابزادہ سلطان نیاز الحسن سروری قادری دامد برکات ملالیہ اور مبارک بات پیش کرتا ہوں سابزادہ بلاد سلطان جو کہ سی او تکبیر ٹی وی ہیں اور چیئرمین سی آرڈس جناب چودری عابد اقبال صاحب کے جن کی وساطت اور وسیلے سے ہم سب یہاں حاضر ہیں میرے ساتھ اس محفل نور و نکت میں عظیم سناخان موجود ہیں عظیم کاری موجود ہیں میں چونکہ وقت بچاؤں گا اور جملہ دوستوں کا تعرف ساتھ ساتھ رہے گا اور ہم اپنی اس محفل پاک کو عقیدتیں اور محبتیں پیش کرتے ہوئے بام عروج تک لے جائیں گے میں ملتمس ہوں انتہائی معزز و محترم کاری زینت القررہ کاری نصار احمد نعیمی صاحب کی خدمت میں صورت آواز اور دل نشی انداز کے ساتھ تلاوتِ کلامِ رحمان عطا فرمائیں اور اس محفلِ مبارکہ پر قرآنِ کریم کا عبرِ کرم برسائیں اور ہمارے دل کی بنجر زمین کو زرخیز فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ 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 موسیقی 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 وَكَفَى بِاللّٰهِ حَسِبًا وَلَاكِمْ وَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَ مَنَّ بِالْجِينَ مَاشَاللہ! 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 بِشَكْتِ وَلَاكِمْ وَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَ مَنَّ بِالْجِينَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهِ بِالْجِينَ مَاشَاللہ! سُبْحَانَ اللَّهِ صَدَقًا عَلِيُّ اللَّهِ مَاشَاللہ! رسیہ درود کے مطمئنی دعا کے ہیں ہم رہنے والے وادیِ ذکر و سنہ کے ہیں اور قرآن کے حرف حرف سے پھوٹے جو روشنی اس میں تمام رنگ میرے مصطفیٰ کے ہیں اس میں تمام رنگ میرے مصطفیٰ کی ہیں آج سارے ماشاءاللہ رنگ ہی رنگ ہیں اور کیوں نہ ہو یہ رنگ اس محفل کو صد رنگ کریں گے اور نور کی برسات کے وہ تمام دوست آقا کریم مصطفیٰ جانے رحمت حضور جانے جانا کی بارگاہ میں اپنی عقیرتیں پیش کریں گے تو خدا کا ذکر کرے ذکرِ مصطفیٰ نہ کرے ہمارے موں میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے میں بابِ ناتوا کرتا ہوں اور اپنے اہوان کا موتبر حوالہ جنابِ محترم اجاز حسین چشتی سے ملتمس ہوں کہ مصطفیٰ جانے رحمت کی حضور اپنی عقیدتیں اور محبتیں نظر فرمائیں جنابِ اجاز حسین چشتی بسم اللہمہ سلی علی محمد وعالی آلہی و سابہی و سلم اللہمہ سلی علی خدا فرمایا محبوب زمانی سارے تیرے نے انشاءاللہ ہاں خدا فرمایا خدا فرمایا محبوب زمانی سارے تیرے نے زمانی سارے تیرے نے خدا فرمایا محبوب زمانی محبوب سارے تیرے نے ارشوالے فرشوالے دیوانے سارے تیرے نے ارشوالے فرشوالے دیوانے سارے تیرے نے میں خالق سارے دنیا دا تو مالک سارے دنیا میں خالق سارے دنیا دا تو مالک سارے دنیا دا کسے منگتے نونا موڑی خزانے سارے تیرے نے کسے منگتے نونا موڑی خزانے سارے تیرے نے ازا ازا نماغ ہو درود ہو سارے صلب اللہ سام دنیا کے ڈرود ہر طرف سے، اتر ہر طرف select سارے تیرے نے جو گونجڑ ہر طرف سجڑا ترانے سارے تیرے نے امیرانا کر لیتا مخابت ہر کوئی ناصر غریبانا المحبوبا یرانے سارے تیرے نے بارک اللہ بارک اللہ فرش والے دیوانے سارے تیرے نے سارے تیرے نے اور میں کہوں گا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا سبحان اللہ اللہ حضرت فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب اور محمے نہیں میرا تیرہ خزانے سارے تیرے نے یعنی محبوب یہ کلمہ توحید اور رسالت سے میں مثال واضح کرتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ غور فرمائیے کلمہ ایک مگر حصے دو پہلا حصہ حصے توحید ہے لا الہ الا اللہ دوسرا حصہ حصہ رسالت ہے محمد رسول اللہ اب غور فرمائیے کیا حسی مقام ہے اور کیا مرحلہ فکر ہے کہ کلمہ ایک حصے دو پہلا حصہ حصہ توحید لا الہ الا اللہ دوسرا حصہ حصہ رسالت محمد رسول اللہ حصہ توحید میں ذات اللہ حصہ رسالت میں ذات محمد حصہ توحید کی حرف بارہ حصہ رسالت کی حرف بارہ اللہ کی حرف چار محمد کی حرف چار اللہ پر تشدید محمد پر تشدید اللہ پر نکتہ نہیں محمد پر نکتہ نہیں جب ایک محب اپنے محبوب پر نکتہ برداش نہیں کرتا اس پر نکتہ چینی کیسے برداش کرے گا فرمایا میں تو مالک ہی کہوں گا کہوں مالک کے حبیب یعنی محبوب اور محمے نہیں میرا تیرا کاش وقت ہوتا میں اس بات کی کچھ اور اقدہ کچھ آئی کرتا اور لب کچھ آئی کرتے ہوئے اپنی عقیدتیں پیش کرتا میں ملتمس ہوں منفرد اور خوبصورت انداز و آواز کے مالک سنہ خان جناب کاری افضال انجم صاحب کی خدمت میں کہ مصطفیٰ جان رحمت کی حضور گلہائے نات پیش فرمائیں جناب کاری افضال انجم اللہم صلی علیہ محمد و علیہ آلہ و صحبہ و صلی علیہ و صلی علیہ ہاں دل میں کسی کو اور بس آیا نہ جائے گا دل میں کسی کو اور بس آیا نہ جائے گا سکر رسول پاک بھلایا نہ جائے گا سکر رسول پاک بھلایا آلہ نہ جائے گا سکر رسول پاک آلہ ہم کو جزا ملے گی محمد کے عشق کی ہم کو جزا ملے گی محمد کی عشق کی دوزہ کے آس پاس بھی لایا نہ جائے گا دوزہ کے آس پاس بھی لایا نہ جائے گا ذکرِ رسول پاک وہ خود ہی چان لیں گے جتایا نہ جائے گا وہ خود ہی چان لیں گے جتایا نہ جائے گا ہم سے تو اپنا حال سنایا نہ جائے گا ہم سے تو اپنا حال سنایا نہ جائے گا ذکرِ رسول پاک مانے گاؤں کی بات خدا حشر میں نصیر مانے گاؤں کی بات خدا حشر میں نصیر بے مصطفی خدا کو منایا نہ جائے گا بے مصطفی خدا کو منایا نہ جائے گا ذکرِ رسول پاک بھولایا نہ جائے گا ذکرِ رسول پاک دا حشر میں نصیر بے مصطفی خدا کو بے مصطفی خدا کو منایا نہ جائے گا چراغِ گلڑا نے خوب لکھا اور میں غلام نظام الدین جامی کے یہاں چار مصرے پیش کرتا ہوں کہ مانے گا ان کی بات خدا حشر میں نصیر کہ امیدِ کرم سیدِ کونین سے ہے امیدِ کرم سیدِ کونین سے ہے وابستہ عقیدت میری شیخین سے ہے امیدِ کرم سیدِ کونین سے ہے وابستہ عقیدت میری شیخین سے ہے یہاں شیخین کریمین سے مراد خلیفہِ ابل و بلا فصل یارِ غارِ مزارِ مصطفیٰ حضرتِ سیدنا صدیقِ اکبر اور مرادِ رسول خلیفہِ ثانی جانشینِ پیمبر فاروقِ عظم مراد ہیں امیدِ کرم سیدِ کونین سے ہے وابستہ عقیدت میری شیخین سے ہے عثمان کا خادم ہوں علی کا شہدہ ارے نسبت میری حسنینِ کریمین سے ہے نسبت میری حسنینِ کریمین سے ہے میں ملتمس رہوں گا اسی یقین اور تیقن کے ساتھ اسی فکر اور خیال کے ساتھ اسی عقیدت محبت و مبدت کے ساتھ اپنی عقیدتیں پیش کریں گے محترم سنا خان منفرد اور اچھوتے انداز کے مالک جنابِ حاشمی برادران جن کا تعلق داتا کی نگری لاہور سے ہے ہم نوائی کریں گے اور انشاءاللہ ہمارے دلوں کو مدینہ بنائیں گے جنابِ حاشمی برادران اللہم صلی علی محمد وعلا آلہ و صحبہ وسلم اللہم صلی علی ماشاءاللہ ماشاءاللہ جیدِ حد لاج ہے میری مدینے دا اوالیے جیدِ حد لاج ہے میری مدینے دا اوالیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ عажم selber برادران ificación اللہ سبحان م наши اوالیے عوضی پردات firm م에요 زبحان نبیر عشق عشق عزم مدینے دا اوالیے سدہ ادھلاج ہے میری مدینے دا اوالیے نبی دے عاشقہ وچ بس او دائی نام جچ دائے نبی دے عاشقہ وچ بس او دائی نام جچ دائے حسینی زوق ہے جس دا جدا جذبہ بلا لیے جتے ادھلاج ہے میری مدینے دا اوالیے جتے ادھلاج ہے میری مدینے دا اوالیے جدو بھی واسطہ پایا میں زہرہ پاک دالوں کو جدو بھی واسطہ پایا میں زہرہ پاک دالوں کو میرے سرتوں ہر اگ مشکل میرے آقا نے ٹالیے جتے ادھلاج ہے میری مدینے دا اوالیے جتے ادھلاج ہے میری مدینے دا اوالیے کنے آقا میں کیوں آقا میں کیوں آقا میرا کش سول خالی ہے جتے ادھلاج ہے میری مدینے دا اوالیے حسینی برادران آپ ہمیشہ کی طرح خوبصورت پڑھ رہے ہیں بیٹھے بیٹھے چونکہ یہ محفل ملاد مصطفیٰ ہے الہاج محمد یوسف محمد صاحب کی بہت یاد آ رہی ہے اور ان کا وہ کلام جو آپ انہی کی انداز میں اسی طرح سوت و صدا اور اسی طرز ادا میں پڑھتے ہیں وہ عطا فرمائیں فخر سناخنان پاکستان سپا سالار غلامان حسان الہاج محمد یوسف محمد صاحب رحمت اللہ علیہ کی یاد تازہ ہو جائے دیکھو آیا نبی میرا نبی میرا نبی میرا نبی میرا دیکھو آیا نبی میرا سبحان اللہ نبی میرا نبی میرا نبی میرا نبی میرا خود دیکھو آیا دیکھو آیا دیکھو آیا دیکھو آیا لوگوں نے لیکن وقت ٹھہرا رہا نبی میرا وقت ٹھہرا رہا نبی نبی نے کہا بلا لا ہو کہو تم آزاد تو سبرا دیکھو آیا نبی میرا نبی میرا آ دیکھو آیا نبی میرا نبی میرا ماشاءاللہ ماشاءاللہ جہاں حاشمی برادران چھیڑ کے چھوڑ گئے میں وہیں سے چھیڑ رہا ہوں کہ شادیان خوشی کے بجائے گئے شاد کے نغم سب کو سنائے گئے ہر طرف شور صلی اللہ ہو گیا آج پیدا حبیبِ خدا ہو گیا بڑی روپرور اور کیف آور حاضری پیشکی محترم حاشمی برادران نے اور یہ سلسلہ جاریوں ساری ہے اور یہ تسلسل انشاءاللہ قائم رہے گا ہمارے درمیان چیرمین سیارٹس اور نور کی برسات کے روحِ روان محترم چودری عابد اقبال صاحب تشریف فرما ہے اور یقینا ان کی خوبصورت گفتگو اس محفل کا حصہ رہے گی اور اپنی عقیدتیں اپنے منفرد رنگ میں وہ پیش کرتے ہیں ہمیشہ تو آج بھی ان کی ایمان افروز اور مانی خیز گفتگو سے ہم فیضیاب ہوتے ہیں میں ملتمیس رہوں گا چودری عابد اقبال چیرمین سیارٹس سے کہ الہاج محمد یوسف محمد صاحب کے لیے اور تکبیر ٹی وی کی مکمل ٹیم کے لیے اور بالخصوص حضور قبلہ سلطان فیاز الحسن سروری قادری سلطان نیاز الحسن سروری قادری سابزادہ بلال سلطان صاحب کے لیے اور جناب علامہ رمضان رضا صاحب کے لیے جو آپ کے جذبات ہیں اپنی ٹیم کے حوالے سے اور جو آپ کے اندر ایک تشنگی ہے کہ آپ چاہتے تھے میں ایک عظیم کاری بنوں آپ چاہتے تھے میں ایک عظیم سناخان نظر آؤں تو آپ نے کس رنگ میں وہ اپنی تشنگی آپ نے بٹائی ہے اور کس نہج پہ آکے آپ نے اپنے آپ کو پایا ہے بسم اللہ کچھ کلمات خیر عطا فرمائی first of greetings to all the viewers of the GWE TV channel 749 it's a huge privilege to be on this platform of constraint from work and it's great to see that all the Nathans are reciting in the praise of a prophet and this has always been the mission of to embed the love of the prophet through sweet voices from across Pakistan whether it's Lahore whether it's Narawal whether it's Muldan Sharif whether it's Karachi Hyderabad and this is what the mission is but this has not been possible without this platform the BTV who supported me from day one وہی شیر اکیلے چلے تھے جانبے منظر بگر لوگ ملتے گئے کاروا بنتا ہوا اور بس یہی ہے کہ بلال میرے بھائی میرا دوست ہیں وہ شروع سے ان کے ساتھ جب میں پاکستان گیا اور جب میں نے یہ ناد کا ایک قدم اٹھایا یہ وہاں پر میرے ساتھ تھے ماشاءاللہ آج ماشاءاللہ he's become and he is always the chosen one to become the CEO of the BTV with his great uncles Sultan Niyazul Hassan and Sultan Fiyazul Hassan they suppressed and their mission and the great inspirational words they've always had for me the fact that this channel is open my centres are available and also he's been phenomenal true Sufi and this is also the terbiot of this who's produced Masha students from in Birmingham across who are now teaching across the UK across the world and this is where you see the work happening and our our چھوٹی کوشش بڑے 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 سوفیوں کے ساتھ بڑے بڑے پیروں کے ساتھ مجھے یقین نہیں ہوتا یہ کام یہ کیا ہو رہا ہے ہر سوچتا ہوں کہ میں کدھر ہوں یہ سپنا ہے میں کیوں کہ کام کر رہا ہوں کیوں کہ اسے چنا گیا ہوں اور اس کام سے میں نکل بھی نہیں سکتا اور یہ اچھے مثلا اچھی جو شخصیت ہیں جیسے حضرت سلطان بہترس اور ان کے جو فیملی کے ہیں MashaAllah ان کی وجہ سے یہ انہیں بہت سپورٹ کیا I just want to say thank you very much for the great work that you've done and supporting me انشاءاللہ and also thank all the people throughout for supporting me thank you very much MashaAllah MashaAllah سیارز کے چیئرمین اور نور کی برسات کے روح روح رمان چودری عابد اکبال صاحب اپنے جذبات کا اپنے خیالات کا اپنے احساسات کا اظہار کر رہے تھے اور جو ان کی خوبصورت گفتگو ہوئی اور میں جو سمجھ پایا جو نتیجہ میں نے اخص کیا حنیفہ صدی کا مجھے ایک شعر یاد آرہا وہ فرمایا کرتے تھے اور انہوں نے کہا کہ گمہ تھے ایسے گمہ تھے ایسے کہ آثار تک یقین کے نہ آبی صاحب آپ کی گفتگو اور اس کا نتیجہ یہ ہے گمہ تھے ایسے کہ آثار تک یقین کے نہ تھے جو نتیجہ حضور آپ نہ ہوتے تو ہم کہیں کہ نہ تھے بہت کچھ کہنے پہ دل ہے اور دل چاہتا ہے کہ میں اس حوالے سے دھر سارا کلام پیش کروں کاش وقت ہوتا میرا وہ مشہور جملہ ہے کہ وقت کی تنابے کھچنا گئی ہوتی تو بہت کرانوی نے کہا تھا یہ کیفیت بھی بارہ مجھ پر گزر گئی تھا جلوہ حضور جہاں تک نظر گئے آنکھوں نے میرے دل میں مدینہ سمو لیا چھوٹی سی چیز کتنا بڑا کام کر گئی پائے رسول پر ہے میرا سر جھکا ہوا ایسے میں آجل تُو کہا جا کے مر گئی ایسے میں آجل کہا جا کے مر گئی اور دیکھا ہے جب سے میں نے مدینہ تو بس شباب جنت میری نگاہ سے دل سے اتر گئی استاد زمن شہن شاہ سخن تاجدار فکر و فن مولانا حسن پکارے سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سو جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر آئیے اسی در پہ لے جانے کے لئے میں اپنے ایوان کا انتہائی موت بر حوالہ خوبصورت سوت و صدا اور منفرد طرز ادا کے مالک اور ہمیشہ کی طرح مدھر اور رسونتی اور شیری آواز کا جادو جگائیں گے جناب اجاز ہمارے قلوب و اعظان کو موطر اور مزین فرمائے اللہ صلی علیہ محمد و علیہ و صحبہ و صلی اللہ صلی علیہ ماشاء اللہ کوئی صلی کا ہے آرز کا کوئی صلی کا ہے آرز کا نابندگی میری بندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا آقا کے بات اب تک کے بات اب تک کے بات اب تک بنی ہوئی ہے یہ سب تمہارا کرم آقا شاہ سے ملا ہے آقا 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 مقادر سے ملا ہے ہم کو آقا مقادر بھی تیرے در سے ملا ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا جتنا دیا جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری عوقات نہیں یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے کترہ مانگے جو کوئی احمد عدیم قاسمی صاحب جائے گا کترہ مانگے جو کوئی تو سے دریہ دے دے مجھ کو کچھ اور نہ دے اپنی تمن نہ دے دے مبارک اللہ تیری نسبت کا یہ اجاز نہیں تو کیا ہے قدم اٹھے تو سمانہ مجھے رستہ دے دے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا دل چاہتا ہے کہ محترم محجاز حسین شکرگڑی پڑھتے رہیں اور ہم سنتے رہیں چونکہ دامن وقت میں گنجائشنا ہے اس محفل پاک کو ہم نے مؤخر کرنا ہے اگلی محفل تک کے لئے چونکہ ان محفل کا اختتام نہیں ہوتا خدا ہے ذاکر میرے نبی کا کبھی نہ یہ ذکر ختم ہوگا ازل سے میرے نبی کی محفل سجی ہوئی ہے سجی رہے گی آ اگلے پیر انشاءاللہ ہم محفل ملاد مصطفیٰ اور جشن غوث الورا کے ساتھ آذر ہوں گے آخر میں میں ملتمس رہوں گا سلطان العارفین برحان الواسلین حضرت سلطان بہر رحمت اللہ علیہ کا عرفانہ کلام حاجی محمد عظم قادری صاحب عطا فرمائیں گے بسم اللہ